جنوبی کشمیر کے اطرال علاقے کے دورہ افتا گاؤں محاجن میں محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک تخریب کا احتمام کیا گیا جس دوران پہاڑی علاقوں میں کام کر رہے اسا تضا کے درمیان خیمے اور باقی دستاویزات تقسیم کیے گئے اس موقع پر چیف ایڈوکیشن آفیسر پلواما عبدالخیوم ندوی مہمان خصوصی کے بطورے میں حجود رہے جبکہ اسسٹنٹ ڈریکٹر پلاننگ پلواما کے علاوہ زونر ایڈوکیشن آفیسر محمد افزل بھی چیف کے ہمراہ موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف ایڈوکیشن آفیسر نے کہا کہ اطرال میں ایسے دجروں اسکول ہیں جن میں سے کئی اسکولوں کے اسطحضہ کو پچھلے سال خیمے دیئے گئے تھے جبکہ کئی اسکولوں کے اسطحضہ کو اس سال خیمے دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے اسکولوں کو چلانے کا مقصد دوراپتہ علاقوں میں رہ رہے بچوں کو تعلیم دینا ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے بہت سارے سکول جو بہکو میں ہیں کچھ سیزن انسٹویشن جو دور پہاڑوں میں چلتے ہیں وہاں پر جو اسطحضہ وہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر کہیں پر بلڈنگ نہیں ہوتی ہے اور کہیں پر اس دھوک میں جہاں پر انسٹویشن بچے ہوتے ہیں وہاں پر وہ اپنا سکول لگا لیتے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے سمگرا کے تھو سمگرا شکشہ کا جو پلان ہے بڑا واسٹ و کمپریہنسو جو ایڈوکیشن کا ان کا پلان ہے جس میں اس کا بیسک پروگرام یہ ہے کہ ایڈوکیشن جو ہے انہیں کارنرز تک پہنچے ان لوگوں تک پہنچے جن تک ایڈوکیشن عام طور پر پہنچ نہیں سکتی ہے ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سکولوں میں آسکیں یہ پہاڑوں کی دوری اتنی ہوتی ہے کہ ٹاؤن تک آنا ان کے امکران میں نہیں ہوتا اس لیے یہ موبائل انسٹویشنز جو ہیں یہ ان ٹرائبز کے ساتھ ان فیملیز کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں اس لیے سمگرا کے اس پلان کے تحت ان کو جو ہے ٹینٹ دیے جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال بھی یہاں پر اس ایریے میں فورٹی ون سمجھئے یہ بیک سکول ہیں جو سیزنل ٹرائبل سکولز ہیں اور فورٹی ون میں ہم نے پچھلے سال ان کو سمگرا کے دی ٹوینٹی ایٹ ٹینٹس پروائیڈ کیے ہیں اور اس میں سے ہمیں تیرہ آج ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں ان کو اور یہ ساری ٹیچر لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ بہت فٹ سے کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سہولت ہوگی ابھی یہ کی سہولتوں کے لیے اور بہت ساری ڈیمانڈز جنہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جیسے میٹنگ ہے اور کیریج کا معاملہ احسان یہ چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی فیوچر میں میٹر اور ٹھوم لیکن سہرے دست کو یہاں کے موسم کا تقاضی ہے کہ انسٹویشن جو ہے پورا ٹائم سکول میں گزارے